اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹی وی فرنک فورٹ جرمن ڈرائیونگ تھیوری کورس اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ مکمل لیلسٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے لیکن سٹارٹ کی ویڈیو جو ہے ان میں کچھ یعنی کیپچر نہیں صحیح ہوئی تھی تو ریپلیسمنٹ کے طور پر نئی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس حساب سے ساتھویں ٹاپک ہمارا چار رہا ہے تین لیسٹن اس کے میں نے شیئر کر دی ہیں اور ساتھویں ٹاپک کا نام جو ہے وہ ہے سپیڈ ڈسٹنس آج انشاءاللہ اس کا لیسٹن نمبر فور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مکمل پریل اس چینل کے اوپر مجود ہے ڈرائیونگ تھیوری کورس کی اور جو ٹیسٹ ویڈیو ہوتی ہیں تیس نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی بھی میں نے ایک پلیلس بنائی ہے اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں چینل پہ نئے ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ایمیٹری فرینکوڈ کو سبسکرائب کریں اور سال لگے گینٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تو چینل یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج لیسٹن نمبر فور وہ کہتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اربن ٹریفک میں اور جو روڈ ہے وہ ڈرائی ہے خوشک روڈ ہے اور انہیں سٹریم آف ٹریفک یعنی سٹریم آف ٹریفک ہوتا ہے ٹریفک میں آپ جا رہے ہیں ٹریفک جہاں پہ چاہ رہی ہے کافی اور آپ پچاس کسی پہ جا رہے ہیں شہر کے اندر تو وہ کہتا ہے اگلی گاڑی سے آپ نے کم سے کم کتنا سیف ٹیسٹنس رکھنا ہے نارمل جو ٹیسٹنس ہوتا ہے وہ ایک بڑا دو ہوتا ہے جتنی سپیڈ ہے اس کا ہاف لیکن شہر کے اندر آپ نے پچاس کی سپیڈ پہ پچیس میٹر نہیں فاصلہ رکھنا شہر کے اندر پچاس کی سپیڈ پہ آپ نے تقریبا پندرہ میٹر یعنی تین گاڑیوں کے لیندھ کے برابر آپ نے اگلی گاڑی سے فاصلہ رکھنا ہوتا ہے آگے وہ کہتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں گوڈ کوالیٹی روڈ پہ اچھا روڈ ہے کوالیٹی والا ویزیبلٹی گوڈ ہے کنڈیشن یعنی نظر بھی اچھا آ رہے ہیں وہ کہتا ہے کتنے فاصلے پہ اپنے آپ کو روکنے کے آپ قابل ہیں تو دیکھیں جی اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ اچھے روڈ پہ جا رہے ہیں آپ کو سارا نظر آ رہے آگے تک تو کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ بھائی کتنے فاصلے تک گاڑی روک سکتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے جہاں تک مجھے نظر آ رہے ہیں میں روک سکتا ہوں تو یہاں پہ سمپل آئیدہ یعنی جہاں تک مجھے روڈ نظر آ رہے ہیں تو میں کہیں پہ بھی گاڑی روک سکتا ہوں آپ نے اپنی سپیڈ کو بڑھا دیا یعنی پچاس پہ پہلے تھے آپ شہر کے اندر اور شہر کے باہر آپ جب گئے ہیں تو آپ نے سو پہ سپیڈ کر لی ہے یعنی رییکشن ڈسٹنس آپ کا کس طرح بدلے گا اب رییکشن ڈسٹنس کہتے ہیں سپیڈ یعنی آپ کی گاڑی ایک سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے کر رہی ہے اس کو آپ رییکشن ڈسٹنس کہتے ہیں جو آپ نے اگلی گاڑی سے یعنی آپ کا رد عمل جو ہوتا ہے تو اس میں آپ کو تب ہی رد عمل ظاہر ہوگا جب آپ کو پتا ہوگا آپ کی گاڑی ایک سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے کر رہی ہے تو پچاس کے اوپر اگر ہم رییکشن ڈسٹنس کا فارمنل لنکھا رہے ہیں تو پچاس کے اوپر دس کو تقسیم کریں جواب کیا آئے گا پانچ پانچ کو تین سے ملٹی بال کر دیں تو پندرہ پچاس کے اوپر ہمارا جو ریاکشن ڈیسٹینڈ ہے یعنی گاڑی ایک سیکنڈ میں پندرہ میٹر کا فاصلہ طائق آ رہی ہے سو کے اوپر کیا آئے گا سو کے اوپر دس کو تقسیم کریں جواب کیا آئے گا اوپر دس آئے گا دس کو تین سے ضرب دیں کیا آئے گا تیس یعنی سو کے اوپر سپیڈ کے اوپر ہماری گاڑی ایک سیکنڈ میں تیس میٹر کا فاصلہ طائق آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ ڈبل آ جائے گا یعنی سپیڈ ڈبل ہونے سے ریاکشن ڈیسٹینڈ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے پچاس پہ پندرہ تھا سو پہ آپ کا تیس میٹر ہو گئے آگے وہ کہتا ہے آپ گاڑی چلا رہی ہیں ویڈ ڈپ ہیڈ لائٹ کے ساتھ مدم لائٹ کے ساتھ ایک مین روڈ کے اوپر ویڈین وٹ ڈیسٹینڈ کتنے فاصلے پہ آپ اپنی گاڑی کو روک سکتے ہیں اب اگر فرض کریں آپ دونوں میں جا رہے ہیں آپ کو پچاس میٹر تک نظر آ رہا ہے تو کوئی آپ سے پوچھے آپ کہاں تک گاڑی روک سکتے ہیں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں دو سو میٹر کے فاصلے کے اندر کہیں گے جب نظری پچاس میٹر تک آ رہا ہے تو سیم یہاں پہ اگر آپ مدم لائٹ کے ساتھ ڈپ ہیڈ لائٹ کے ساتھ گاڑی چلا رہی ہیں تو کتنے فاصلے تک آپ گاڑی روک سکتے ہیں جتنا نظر آ رہا ہے تو نظر مدم لائٹ کے ساتھ آپ کو اگر سو میٹر تک آ رہا ہے تو پھر سو میٹر تک آپ روک سکتے ہیں تو یہاں پہ آئے گا within the range of the ڈپ ہیڈ لائٹ جتنا مدم لائٹ ہمیں دکھا رہی ہے اس فاصلے کے اندر یعنی اس دسٹینس میں ہم کہیں گاڑی روک سکتے ہیں آگے وہ کہہ رہا ہے یہ آپ چالیس سپیڑ پر جا رہے ہیں اور آپ کا جو بریکنگ دسٹینس ہے فار اوازف بریکنگ اوازف بریکنگ کہتے ہیں ایمرجنسی بریک کو خینڈ بریک کھینچنا وہ کہتا ہے چالیس سپیڑ پر آپ کا اوازف بریکنگ یعنی ایمرجنسی بریک جو ہے وہ آٹھ میٹر بنتی ہے کیسے بنتی ہے چالیس کا نارمہ بریکنگ دسٹینس سولہ بنتا ہے یعنی چالیس پر دس کو تقسیم کیا چار جواب آیا پھر چالیس کے اوپر دس کو تقسیم کیا جواب چار آیا چار اور چار پاپس میں ضرب دیا سولہ سولہ کے اوپر دو کو تقسیم کا دیا یا جو بھی جواب ہے اس کو ہاف کر دیں وہ آپ کا ایمجنسی بریک ہے تو یہ آپ کا آٹھ بن جاتا ہے اب سیم ہم نے وہی فارمولا لاغو کرتے ہوئے پچاس کی سپیٹ پر اگر آپ جا رہے ہیں تو کیا پھر آپ کا ایمجنسی بریک آئے گا تو پچاس کے اوپر ہمارا نارمول بریکنگ ڈیسنس پچیس بنتا ہے پچاس تقسیم دس پانچ آیا پھر پچاس کے اوپر دس کو تقسیم کیا تو پھر آپ کا پانچ جواب آیا پانچ اور پانچ کو ضرب دیا پچیس تو پچیس کے اوپر آپ کا ایمجنسی بریک کیا نکلے گا بارہ اشاریہ پانچ آگے وہ کہتا جی آپ گاڑی چلا رہے ہیں فوگ میں آوٹو باند کے اوپر اور آپ کی ویزیبیلٹی پچاس میٹر ہے آپ کو پچاس میٹر نظر آ رہا ہے what is the maximum speed you may drive کتر ہی سپیڈ پہ آپ چلائیں گے یہ اس لیے کہہ رہا بات سمجھتے ہیں آوٹو باند میں بھائی گاڑی ساٹھ سوپر ہی چلانی ہے اگر آپ کو پچاس میٹر تک نظر آ رہا ہے تو پھر آپ پچاس سے زیادہ تو نہیں چلا سکتے نا اس لیے آپ پچاس کی سپیڈ پہ ہی چلائیں گے what makes driving in stream of vehicle easier کون سی چیز جو ہے وہ آپ کی گاڑی چلائنے کے لیے آپ کے لیے سانی پیدا کرتی ہے کیسے آپ گاڑی چلائیں گے تو آپ کے لیے سانی ہوگی keep your hazard warning let switch on when driving تو گاڑی چلاتے ہوئے ہم ڈبل شہرہ تو نہیں نہ آن کریں گے یہ غلط ہے وہ کہتا ہے driving in slightly straggled position in your own land پہلے تو اپنی لائن میں گاڑی چلائیں اور پھر slightly straggled position یعنی کہ اپنی ہی لائن میں اپنی سائیڈ پہ رہتے ہوئے صحیح طریق سے گاڑی چلائیں یہ بھی آپ کے لیے سانی پیدا رہوگی کوئی رش کو دیکھیں کوئی ہوتا ہے رش through the windows of the vehicle traveling in front یعنی اپنی ونڈو سے جو ہے نا وہ رش کے اوپر توجہ رکھیں اگر آپ کی لائن چل رہی ہے اور ساتھ آپ کے جو لائن ہے اس کے اوپر رش لگاوا ہے اپنی ونڈو سے توجہ رکھیں کہیں دفعہ رش والی سائیڈ سے گاڑیاں آپ کی لائن میں بھی آ سکتی چاہنا ہے what must you remember آپ کیا یاد رکھیں گے particularly hard store when driving with winter tire empluses یعنی اگر آپ winter tire empluses کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے winter tire جو ہوتے ہیں empluses ان کی speed limit ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو آئے گا the maximum permissible speed for these tires جو ان ٹائروں کی maximum speed ہے نا permissible speed اس کو آپ نے exceed نہیں کرنا اگر ٹائروں کی speed 160 تک ہے یا 170 تک ہے اس سے تیز آپ نے گاڑی سنو چین کا اس کے ساتھ کوئی تلگ نہیں اسی کی speed کا اس کے ساتھ کوئی تلگ نہیں اور دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ empluses جو ٹائر ہوتے ہیں ان کا ایک سٹیکر بھی ملتا ہے وہ آپ کا ڈیش بورٹ پہ آپ نے لگانا ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے ان ٹائروں کی speed limit کیا ہے during the journey سفر کے دران your passenger inform you آپ کے مسافروں نے آپ کو بتایا ہے that you are repeatedly tailgating کہ آپ بار بار tailgate ہو رہی ہیں پیچھے سے تو وہ کہتا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ پسینجر کے کمنٹ کو ignore نہیں کرنا serious لینا ہے میں یعنی پسینجر کے کمنٹ کو serious لوں گا اب tailgating کیا ہوتا ہے کہ جو normal جو فاصلہ رکھنا ہوتا ہے وہ پچھلا گاڑی والا آپ سے نہیں رکھ رہا زیادہ آپ کے close لہا رہے ہیں اب آپ نے ignore نہیں کرنا پسینجر کے کمنٹ کو دوسرا option میں کہہ رہا ہے کہ میں ignore کر دوں گا وہ کہہ رہا ہے تو میں کہوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہہ رہا ہے کوئی problem نہیں لیکن یہ اس چیز کو آپ نے ignore نہیں کرنا اب آپ پچھلے جو پیچھے آپ کے tailgate آپ کو اب آپ نے آگے والی گاڑی سے اپنا فاصلہ صحیح رکھنا ہے i maintain a greater distance اگلی گاڑی صاحب کا فاصلہ صحیح ہونا چاہیے آگے ایک ویڈیو کا اچھا ہے وہ کہتا جی why should you break hard no اب یہاں پہ سخت break کیوں لگائیں گے اب یہاں پہ سخت break لگانے کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں نا یہاں پہ یہاں پہ ever taking mana ہے 70 کا zone ہے اور یہاں پہ اب جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے وہ آپ دیکھنے ذرا یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں ویڈیو کو اینڈ پہ لے گئے یہ دیکھیں اب نا تو ٹریک کا ہمیں مسئلہ ہے وہ رکے گا ہمارے لیے ٹریکٹر ویسے جاگے جا رہا ہے یہ ہوتا ہے cutting the carner یہ جو blue گاڑی والا کار ہے یہ کتنا تیزی سے آیا ہے اور تیزی سے جب کوئی آتا ہے تو وہ اپنی لائن کے بجائے دوسری کے سائی پہ تلا جاتا ہے یہ ہوتا ہے cutting the carner اب اس کی وجہ سے ہمیں بریک ہال لگانی پڑے گی یہاں پہ آئے گا because of the car what could cause a fast traveling motor vehicle suddenly to wear sideway on dry straight road یعنی ایک dry straight سیدھا روڈ ہے اور اس کے پر کیا کاز بنتی ہے ایک fast traveling motor vehicle کی کہ وہ suddenly to wear sideway یعنی روڈ سے الادہ ہو جاتی ہے یعنی روڈ خوشک ہے سیدھا روڈ ہے لیکن ایک تیز گاڑی کیوں روڈ سے الادہ ہو جاتی ہے یہاں تو tire pressed ہو جاتا ہے headwind ہوتی ہے سامنے سے ہوا جو پڑتی ہے سامنے والی ہوا آپ کے لئے problem نہیں create کرتی سائیڈوں والی create کرتی ہے اس لئے آئے گا it is suddenly hit by a gas of strong sidewind سائیڈوں سے آنے والی سخت ہوا جو اچانک آپ کو hit کرتی ہے وہ آپ کے لئے problem ہو سکتی ہے آپ کی گاڑی روڈ سے ادھر ہو سکتی ہے آگے جناب وہ کہتا ہے what is the right course of action in this situation یہاں پہ 80 کا zone ہے یعنی 80 کی speed limit ہے تو یہاں پہ ہم 80 پہ جا رہے ہیں اب دیکھیں ذرا پیچھے والا کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں tailgate کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں tailgate کرنا اب یہ دیکھیں ہمارے ہمارے کتنا قریب آ رہا ہے یہ جو پیچھے ریڈ کار والے اب ہمیں یہاں پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہم یہاں پہ اپنی اتنی ہی speed پہ گاڑی چلائیں گے جتنی ہمیں allow ہے تو اگر اس نے over take کر لے یہاں پہ simple آئے گا i maintain my speed and continue driving as before جسنا جا رہے ہیں اسنا جاتے رہیں گے آگے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے leave کیا ہے build up area کو شہر کے area سے اب باہر نکلیں ہیں both you and the vehicle approximately fifteen meter ahead of you یعنی ہمارے سے آگے جو جا رہی ہے نا گاڑی شہر کے اندر ہم نے اس سے پندرہ میٹر کا فاصلہ رکھا تھا تو وہ بھی شہر سے باہر نکل ہے اور ہم بھی نکلیں اور دونوں نے speed کو پچاس سے بڑھا کے 100 پہ کر لیا ہے اب شہر کے اندر تو ہمارا پندرہ میٹر تھا فاصلہ اب شہر سے باہر ہمارا دونوں کی source کی speed ہو گیا اب ہمارا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے how should you change the safety distance between you and the vehicle ahead تو شہر کے باہر میں نے آپ کو بتایا ہے دو سیکنڈ کا فاصلہ ایک بڑا دو جو ہوتا ہے یعنی 100 کے اوپر اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ بھی جا رہے ہیں تو پچاس میٹر تو یہاں پہ آئے گا جو safety distance ہے وہ increase ہو جائے گا at least 50 میٹر یہاں پہ وہ کہتا ہے what should you anti speed یہاں آپ کیا تیات کریں گے اس طرح کا sign آتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ یہی روڈ left motor ہے نہ کوئی right سے روڈ آ رہا ہے نہ کوئی سیدھا روڈ جا رہا ہے تو ایسی جگہوں پہ وہ کہتا ہے سب سے پہلے تو یہ left hand bend ہے dangerous left hand bend پھر mode کے اوپر کوئی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے an obstacle رکاوٹ کوئی obstacle کہتے ہیں رکاوٹ situated کا مطلب ہوتا ہے واقعہ نہ راوڈ تک آنا یعنی کارنر کے اوپر کوئی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن cross wise moving traffic اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ آگے چوک نہیں ہے سنگر روڈ یہ left جا رہا ہے اس لیے کوئی cross wise traffic آگے نہیں ہے آگے وہ کہہ رہا جی you increase your speed from 50 km to 100 km آپ نے اپنی speed کو پچاس سے سو پہ کر لیا ہے how is the breaking distance change recording to the rule of thumb آپ کا breaking distance کس طرح change ہوگا پچاس کے اوپر آپ کا breaking distance پچیس ہوتا ہے سو کے اوپر آپ کا breaking distance سو ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ پچاس کو اوپر دس کو تقسیم کریں پانچ جواب آئے گا پھر پچاس کو اوپر دس کو تقسیم کریں پانچ آئے گا پانچ اور پانچ کو ضرب دیں پچیس آجائے گا سو کے اوپر دس کو تقسیم کریں جواب دس آئے گا پھر سو کے اوپر دس کو تقسیم کریں جواب دس آئے گا دس اور دس اس لیے یہاں پہ اس کا آئے گا it is quad rope quad rope ہوتا ہے چار گناہ بڑھ جاتا ہے یعنی پچاس پہ پچیس تا سو پہ سو ہو گیا ہے you are traveling 80 km behind a motor vehicle آپ اچھیک سپیڈ پہ جا رہے ہیں کسی دوسری motor vehicle کے behind پیچھے آپ کا minimum safe distance کتنا ہوگا تو minimum safe distance آپ کا دو سیکنڈ ہوتا ہے جس کو ہم ایک پڑا دو کہتے ہیں جتنی سپیڈ ہے اس کا half لیکن یہ شہر کے باہر رمیش ہے یہ رون لگو ہوتا ہے شہر کے اندر یہ لگو نہیں ہوتا شہر کے اندر آپ نے پندرہ میٹر رکھنا ہوتا ہے پچاس کی سپیڈ پہ what is the minimum distance that should normally be maintained from the vehicle in front outside build up پہ جا یعنی شہر سے باہر آپ نے کتنا minimum distance normally maintain کرنا ہوتا ہے گلی گاڑی سے تو وہ ہم نے آ رہی ہے آپ کو بتایا ہے جتنی آپ کی گاڑی سپیڈ میٹر پہ چار رہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا ایک پڑا تو یعنی اس کے half why should you low your speed no آپ اپنی سپیڈ کو یہاں کم کیوں کریں گے تو یہاں پہ سپیڈ کم کرنے کی وجہ یہ ہے یہاں پہ دونوں سائیڈوں پہ درخت ہیں اور آگے رائٹ سائیڈ سے ایک روڈ آ رہا ہے اور وہاں سے ایک وائٹ کلر کی گاڑی آ رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ نیچے دیکھیں گاڑی کا آ رہی ہے میں یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ پہ لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے وہ سامنے رائٹ سائیڈ سے گروگاڑی آ رہی ہے درختوں سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہا وہ چانک روڈ پہ آ رہے اس لیے یہاں پہ ہم نے اپنی سپیڈ کو کم کر لیں ہے تو ہمارا رائٹ ہے یہاں پہ سمپل اس کا آئے گا because I am badly visible badly visible ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا to other road user ہمیں other road user نظر نہیں آ رہا اس لیے ہم اپنی سپیڈ کو کم کر لیں گے آگے وہ کہتا کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں ایک کار اور پیچھے آپ کے ایک ٹریلر ہے کار کے اور دونوں کی جو لیندھ ہے نا کمبینیشنہ وہیکل کی وہ اکسیڈ کر رہی ہے سات میٹر سے زیادہ ہے لیندھ زیادہ ہے اور آپ شہر سے باہر چلا رہے ہیں کار کے پیچھے کیرامان ٹریلر اور ایک ایسے road کے اوپر with only one mark لیند جہاں پہ ایک ہی لائن ہے جس پہ ٹریفک جا رہی ہے اور آبی رہی ہے تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے ہمیشہ یاد رکھیں جب لیندھ آپ کی سات میٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کا فاصلہ اگلی گاڑی سے نارمل نہیں ہونا چاہیے جو نارمل ہوتا ہے سو کے پر پچاس میٹر آپ کا پھر میکسیمم ہونا چاہیے اگلہ اگر سو پہ جا رہے ہیں اور آپ بھی سو پہ جا رہے ہیں نارمل ٹریلر کے ساتھ ہم اسی پہ چلاتے ہیں تو فرض کریں اگلہ سی پہ جا رہے ہیں تو آپ یہ سی پہ جا رہے ہیں میں اس کی مثال دیتا ہوں تو آپ نے چالیس میٹر نہیں رکھنا ہو سکتا ہے پھر آپ کو ساٹھ یا ستر میٹر فاصلہ رکھنا بڑے گا آپ کی لیندھ سے جاتا ہے اس لئے یہاں پہ اس کا آئے گا as a rule rule کا مطابق the distance from the car in front اگلی گاڑی سے آپ کا جو distance ہے وہ کیا ہوگا must be great enough بہت زیادہ ہونا چاہیے اتنا ہو to allow کہ آپ اجازت دے سکیں and overtaking car to pull in یعنی کوئی آپ کا overtake آ رہا ہے نا اور آگے سے کوئی گاڑی آ گئی ہے آپ وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا اب وہ آپ کے اور اگلی گاڑی کے درمیان جو جگہ ہے نا اس کے اندر وہ گھس جائے اور وہ تب ہی گھسے گا نا جب آپ کا اگلی گاڑی سے فاصلہ maximum ہے اور جگہ زیادہ ہے تو اس لئے rule کے مطابق اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کوئی بھی ایسانی سے آپ کے اندر اس جگہ میں گھس جائے جو آپ نے فاصلہ آگلی گاڑی سے رکھا ہوئے آگے وہ کہا ہے راجی rule کے مطابق آپ نے اگر evasive breaking calculate کرنی ہے breaking distance for evasive breaking جس کو emergency break کرتے ہیں تو کونسا فارمولا لاغو ہوگا تو یہ والا لاغو ہوگا normal break کا جو جواب نکلتا ہے breaking distance کا دو کو اس کو اوپر تقسیم کر دیں یہ آپ کا emergency break کا فارمولا ہوتا ہے تو جی ناظرین ساتھوں tip کا چوتھا لیسن آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آخری لیسن کے ساتھ آپ کی دمائے میں پھر حاضر ہوں گے تب تک آپ نے حفظ مرکون سور مجال دیجئے اللہ حافظ